سکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں جوغہ دوزخ مالک علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام اب آپ کا کوئی امتی دوزخ میں نہیں ہے سوائے اس شخص کے جس کو قرآن نے جنت میں جانے سے روک لیا ہے اور وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا اس کو آپ بھی جنت میں نہیں لے کے جا سکتے ہیں قرآن نے کس کو جنت میں جانے سے روک لیا ہے قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے اس پہ اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا حتیٰ کہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی جو اس نے اس دنیا میں کر لی اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے میری اس دعا سے میری ہر امتی کو نفع پہنچے گا قیامت والے دن اس دعا شفاعت سے سوائے اس شخص کے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دنیا میں کسی قسم کا شرک کیا ہوا شرک is the most sensitive issue in the sight of اللہ اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے مسئلہ نمبر تھری میرا دیکھیں دعا صرف اللہ ہی سے نمبر تھری میری